حق ہے علی 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 حق ہے ایسا سر لایت جائے کہ یقین ہی سر بکلنا ہے ورد وعید وردہی دعوید ریب اعید کرنا ہے ایسا سر لایت جائے کہ یقین ہی سر بکلنا ہے سید رسول رسولی ہے ان دکھان میں بتائے ہمارے اپنے کی خیرم میں خروف ہے کیونکہ یہ مطابق مصابر الہی ہے مصابر الہی ہے مصابر ماغوز کہتے ہیں اس سے اور جہاں پر آدمیں اغمامیں آدمیں مصابر آدمیں اغمام جسے کہا جاتا ہے اغمام مصابر کہا جاتا ہے جہاں سے ہماری روحوں نے خالو بلا شہیدنا پر اس جملے پر تقرار کیا خالو بلا شہیدنا جب اس نے آواز دی عرصتو بے ربی کو کیا میں تمہارا رب نہیں تو ہم نے کہا خالو بلا شہیدنا اور ہمارے روحوں نے اتنا دم کم نہیں کہ خود سے کہہ دے دی ہم نے سن کر یہ جواب دیا آجو پر ایک شہیدنا پھر سوال ہوا نبو علی محمد مصطفیٰ تمہیں ہم نے جواب دیا تھی کیا اقرار کرتے ہیں تو آجی دے دے پھر سوال ہوا عدی کی اغمام پر تمہیں ہم نے جواب دیا اقرار دیا یہ جواب اور اقرار ہم نے خود سے نہیں دیا جب تک کہ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ سنگلتا ہو آئے رسول کو سنگلتا ہے رسول جمعاتا ہے جنہیں انبیاء ہیں انہوں نے جواب دیا یہ روح مومی کی باری آئیتا ہے ہم نے جواب دیا اور یہ جواب ایسا ہے جس نے عیادے تو اندہ نے روح زمین پر مارے پرمایا ہے وہ کیا ہو آئیتا تھا جس وعالے پر آتابان قدارہ نے روح امیر پر ناظر فرمایا اور ارشاق فرمایا اور آپ حضرت کے ازمان میں جس کے قلب میں حضیر ہے حضرت امیر المومنین اور جو اعطان برائے موجود ہے تو وہاں پر زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور زندہ کے حضرت آپ کی ہوتا تھا ہے کہ جہاں پر اللہ نے اہجمی ساکھ لیا تھا اس کو تو ہرانے کے بات سے کوئی بندہ کہے یہ آسمان کی بات ہے کوئی بندہ کہے یہ آدمی الواق کی بات ہے کوئی بندہ کہے یہ وہاں کی بات ہے تو اس کے لئے پیغمبر اسلام نے اللہ نے احتمال کیا کہ دیکھ لو کسی کے لئے حضرت واقعی نہ رہے کوئی بہانہ نہ کرے کہ ہم نے باتاں بھی کیا ہم نے دیکھا بھی ہم وہاں موجود تھے نہیں اور جو یہ اقرار کرنے بدست لبی برایت اعلان ہوتا ہم نے ایک لے اور جیسے ہی اقرار کرنے کہ پیغمبر فرما دیا من کو تو موجودہ ہو باہر سر علی کن موجودہ پیغمبر وہ بلایت کے شہیم شاہ کو بتا بھی رہے ہیں اس کے بلایت کے کن کائنات کو سنا بھی رہے ہیں جو اندھا ہے یہ نہیں کہہ سکتا میں سنا نہیں پیغمبر سنا بھی رہے ہیں میں دکھا بھی رہے ہیں موسیقی کیا موسیقی جہاں دکھا کہ میری صلی اللہ میں сот دکھا جب ہی تم صلوات پڑھو تو برند آواز سے صلوات پڑھو موسیقا 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 اور آج جو باتیں آپ تک پہنچائی گئے گی وہ حجوبِ ودایتِ امام العالفین امام السادقین امام السادقین امام المتقین امام الراقعین امام العالفین امام ملتقین امام ملتقین کیونکہ ملتقین کا حد کوئی امام نہیں ہو سکتا اور انکوں ملتقین کے حال کوئی دوسرا امام ایسا ملتقین نہیں ہے اور ان کی امامت کو ماندے کو بندہ پھر ملتقی ہو جاتا ہے آرد ہو جاتا ہے ساجی ہو جاتا ہے رکو کرنے والا ہو جاتا ہے وہ بحید ہو جاتا ہے سج بونگا والا ہو جاتا ہے اس لئے یہ کون ہے خائد الفرن معجلی روشن چہنے والوں کا امام روشن چہنے والوں کا امام ہے یہ ساڑے حقام میں بہت سرکار حضرت عبیر محید کی شاہ دوسرا جس کی بنایت اللہ کی بنایت جس کی بنایت محمد نصطفیٰ کی بنایت ایک ہے بنایت ایک بنایت جاتی ہے اب اس لئے بار سرک حد میں اللہ نے دے دیا اللہ کی بنایت میں برشوں سے آکر خدمت اللہ نے دکھوئے یہ حدیث ہمیشہ دورا کر رہا ہوں تاکہ آج بھی یہ حدیث بچے ہی آپ کر لے جب لوگوں نے کہا امام محمد باغفر علیہ السلام لگوں نے کہا ایک بار آپ کو صدح کو لگو پوچھنا ہیں ہمیں علیہ کے بلایت قرآن سے بتاؤ علیہ کے بلایت قرآن سے بتاؤ علیؑ کی بلایت قرآن سے بتاؤ علیؑ کی بلایت تحریق سے بتاؤ علیؑ کی بلایت پختی سے بتاؤ علیؑ کی بلایت تحریرات سے بتاؤ انتنا بتا دو علیؑ کی بلایت اس اگر قدیم ہے تحریرات با آدمی تحریرات با آدمی کتاب سن با آدمی ہے وہ کتاب کے اطاقت بلایت ہو یہ کس قسم کے سوالات ہو کتاب کے مطابق بلایت نہیں بلایت کے مطابق کتابے ہو اور باقیلوں نے بات کی ہے بلایت مہتا یا کتاب نہیں ہے نہ مہتا یا کتاب ہے یہ وہ منظر اولویت ہے یا تو وہ وہ ہی دے گا یا اس کا مصحل نہیں دے گا اور اس کی بلایت دیکھ سا ہوں وہ ہی میں فکا اب لوگ نے سوا کیا امام نے یہاں اپنے ہونا نکر بلایت اللہ امام نے برمایا ہماری بلایت اللہ کی بلایت اور آئے بچوں کے لئے پھر دورا رہا ہوں اس کے مطالب و مقبائی پڑی یہ اس کے بلایت بڑھاؤ دیکھو بچوں یہ آج رہے بچوں کے لئے آج کی بجلس بڑھاؤ کوئی بچے یہ کہے بلایت مہتا ہے کوئی تم سے سوال کرے بلایت کے مطابق آئیت پر کہنا اقلیم ہے نظام ہے حکومت ہے تصروف ہے بلایت کا مطابق تصروف ہے بلایت کا مطابق اللہ کی بلایت کیسی ہے کوئی مانے کیا نامانے اللہ حاقیم ہے حکومت روس کی میں کوئی مانے یا نامانے سارے تصروفات اللہ کی ہے کوئی مانے یا نامانے عظمیم صالح اللہ کی ہے کوئی مانے یا نامانے ساری حضارت اللہ کی ہے صالح اقتدار اللہ کا ہے جو تصرفات اللہ کے حوالی ہے جو تصرفات اللہ کے ہے وہ محمد اصفہ کے ہے یہ بلائیت حقیق ہے یہ حضرت کے محکوم اور وہ تصرف عرض کرنا تھا میں نے بلائیت کے زمن عرض کر دیا اور آئے ایک طرف تب آپ عمری ہے وزائل علی کے حوالے سے وہ وزائل پڑھو جو اپنی اور اوروں کے کتاب میں بھی موجود بھئی یہ تو ہمارا مقامل طور پر ذہن خطاب مراد محمد وارے محمد کے شیعہ ہوئے ہیں اور یہ سلم اور ہماری کتاب مقابلہ آپ حضرت سے ہوئی ہے جو بارہ کے ماننے والے جو بارہ کے ماننے والے جو بارہ کے ماننے والے جو بارہ امام کے امامت کو منسوس میں اللہ ماننے والے ہیں جن کے عطاق فرض و عجیب تھی جو مذہب پر اے جو مذہب ہو دین کا لازمہ ہو تو ان کے سامنے گفتہ 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 رہے ہیں اور یوں تو آپ مدرات پر یقی سے آپ لوگوں کی اور کی کتابوں سے پہنچائی دعا سکھئے پہنچائی دعا سکھئے جب بندہ چاہے برائے 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 اطلاع ہو تو گفتہ کو اور انداز پر کیلیتا ہے امام انداز برائے 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 تذبیر برائے زیادت کے عدیم تو انشاءاللہ کا جیتا ہی ہے خیر پر سبوں سے پتہ ہے میں آپ کو کھڑا کاپی دے دوں اور احرین دے دوں اور سارے پوٹیشنز آپ کے سامنے مجھے دوں لیکن اتنی بات بولتے ہوئے کہ دیکھو حضرت جو علی کو مانتے ہیں علی کی محبت اپنے کن میں بسائے ہوئے ہیں آدمِ ارمانِ جس کی برائے پہتر کیا ہے باقودہ وہ علی کو اس مہتاجگی میں تسلیم نہیں کرتے کہ کتاب تاہوانہ ہو تولیم آنے کے کتاب تاہوانہ ہو ناؤزباللہ تولیم آنے کے عزیزوں نے آپ کے سامنے بات پیش کرنا ہوں انشاءاللہ منزل پر وہ منزل پر اپنے قیمت حصول کرنا کہ یہ وہ محبتِ عمیر مومنین ہے عشقِ علی ہے محبتِ علی ہے وہ دکوں کے حضار پہ کہہ دو آیت پر دو فامن شا فلیو 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 جو اچھا ہے ایمان لائے جو اچھا ہے کمرت جاتا ہے عزیز نے نام ہے عزیز کی تفصیر ناہیمان کے لیسے وہ ابھی نہیں شنایا یہاں پر بچہ علی کی محبت اللہ نے کروائی ہے ہر کوئی بندہ کرتا ہے یہ علی کی محبت نزلوں میں آ جاتی ہے جہاں اللہ تحرد رہنا چاہتا ہے اپنے بھردھر کو بھا کر گیا جہاں علی بھردھا اللہ عزیز کی تفصیر ناہیمان کے لیو فلیو فلیو محمد حضر ہم نے فلیو میں فہنچ اپنے بھردھ کر اللہ نے جسے چاہا جہاں جو چاہی مانہ ہے جو چاہی کپو پر اکھی آگا ہے اور اس کی تفسیر تاہیدِ حضرتِ 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 امیر محبنی میں موجود ہے آپ بہتران کے تو شکتا رب ترس آبیس کرنا ہوں ان شاہد ترس حیسوس ہوگے اور جو لچے ہیں مجالی سومن میں اکثر پیشتر وہ اپنے رب ترمت اور کارس کو پیار رکھے گا بہتران سبین علیہ السلام بڑی تیزی سے پڑھا فیرمبرِ صداح فرما دے من احبار علی منفقہ کھا پھلی ومن احباری بغت احبار اللہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اللہ کی محبت کس میں ہے علی کی محبت میں ہے علی کی محبت کس میں ہے محمد کی محبت میں محمد کی محبت کس میں ہے اللہ کی محبت میں جس نے علی سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے کاف سے محبت کی بہتران سبین میں ممبر نے فرمایا رامان آدم ازا حیلی کات قابل کابلی جس نے عزیز سے گوزہ رکھا تو اس نے محمد رکھا باہی آپ جب oke آپ جب اللہ اس نے اکنائی سے گوزہ رکھا اور جس نے عزیز کو گذرنیا کی اس نے مزیٰ پر گذرنیا کیا جس نے مزیٰ پر گذرنیا کیا mir Season 3 حدیث Nicole حدیث پر حضیث دیرہا ہوں اب آئے حضور محمد اکنین کی بات ہے یہ وہ نعمت دعوت ہے کہ پرپردگاہ جسے نواز دے تو علید ہیں توجہ کے ساتھ سنو یہ رضا قبار پتانا جسے علی کی محبت نواز دیتا ہے وہ موحید ہوتا ہے علی کی محبت کا اثر یہ ہے کہ بندہ موحید ہو جاتا جس کی محبت میں اللہ کی معرفت کی ایکائی مل جائے اس کی محبت ہے بندہ اس بار جس کی محبت میں لگتا ہے آپ کو محبت ارشتہ کیا ہے کیونکہ علی کی محبت کی تربیت ترجیدہ یہ ہے بندہ اس بار سبب ہو جاتا ہے کہ بندہ اس کی محبت ہے وہ سندہ کروا رہی ہے رکو کروا رہی ہے قبول کروا رہی ہے تشکل کروا رہی ہے وہ قرآن جو نماز نہیں رہی ہے اب آئے حضور محلوم رہ السلام کیا فرمات ہے حسنیل اور یہ حدیث مغیر کیا قصود رہو چاہتے ہیں اللہ نے مجھ سے مادا کرنی آئے یہ بات ہے وہاں میں نے اس کا فرماتی ہے آہد لربی اللہ نے مادا کیا ہے کیا بات ہے لا یدور العیمان اللہ میں بھوٹ آلالویتی میرے اہلے بھائی کی محبت کے مغیر اللہ کسی کا عیمان قبول نہیں کرے گا یہ حیث ہے میرے انسانوں کا آہد لیکن اللہ نے مادا کیا ہے اللہ نے مادا کیا ہے کسی کا عیمان قبول نہیں ہوگا اللہ میں بھوٹ آلالویتی میرے اہلے بھائی کی محبت کے مغیر کسی کا عیمان قبول نہیں لا یدور العیمان اللہ میں بھوٹ آلالویتی بغیر اہلے بھائی کے رسالت کے کسی کا عیمان قبول نہیں ہوتا اور بغیر اہلے بھائی کے رسول کا کسی کا عیمان قبول نہیں ہوتا تو نماز پر صوان نہ کرو روزیں پر صوان نہ کرو اورہی دی مہم بڑھر روز نہیں ہے تو نماز اور روزارو حاج و دکار کی باز کو معدول کی بیت دساندور دو نائم م validation یاد کے باز کی مندر نماز اورace طفح وقت разم ش aging ش موسیقی 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 اب ایمان کے درجے میں آؤ سائر ایمان میں آدھائیں گے سن امان کو دردہ لگا کی بات کی جائیں سہر ایمان کے درجے تو آتا ہو پہلوم پرنے لازمہ لگا دیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے وعدنی آہدلی ربی میرے رب کا اہلہ ہے وعدہ ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان کو دنی کا رہا ہے اللہ کم آجا ہے ایمان کو دنی کو دنیا ہے ایمان کو دنیا ہے مغررت بیت کی محفت کے اللہ ایمان کی بہت دنیا ہے ایمان کی قصر کی مرد پرنے جائیں تہلے ایمان ہوں جائیں پھر سب بلکی ساری جائیں بھی دماغ سکی کیونکہ اللہ نے عبادت ایمان والوں سے مانگی ہے ایمان والوں کو دنیا ہے ایمان میں آجا ہو تو اپنے مانگ پرنے بہت دنیا ہے ایمان وہ ایمان کی منزل کا نام ہے وہ پھر امیر مومین ایم رابی آجا ہے ایمان والے سلام کے سماعت کی بارتاہ میں پیش کر رہا ہے وہ حضور فرما ہے اللہ کا نام ہے اے میرے مولا اے میرے برد برواہ کیا کہتے ہیں تو بے نمبر سے سوال کرتا ہے اندہ کتبار بتا یہ حدیثوں پہ شکایا ہے ہم آپ کو دوسروں کی کتابیں بھی بھی دیکھیں آپ کی کتابیں بھی دیکھیں اندہ ہم سے سوال کریں اگر کیا سوال کریں یہاں مہرمہ بڑی طبق رسکت کس سے محبت کرتے ہو کس سے محبت کرتے ہو بہت میں کہا اگر کیا جواب کیا اگر سے محبت کرتا جواب کیا اگر سے محبت کرتا تو بے نمبر اپنے رب سے جو سنا سوال وہ پہنچایا حدیث میں سوال یہ ہے اے رسول کس سے محبت کرتے ہو میں جواب کیا اگر سے محبت کرتا ہوں اللہ کے حضور اللہ کے حضور رسول کا جواب علی سے محبت کرتا ہوں حضور حضور جواب حضرت قبی مطابق علی سے محبت کرتا ہوں اللہ پوچھنا ہے کس سے محبت رسول کا محبت میں جب کہہ رہے ہیں علی سے محبت یہ اللہ کے دیش دن کو روکر ہو جواب کیا ہے علی سے محبت کرتا ہوں آری آری پھر اللہ نے جانی یمزہ دن کوئی جانی کسٹا کوئی اور یمزہ دن کوئی جانی پھر تو میں نے دیکھا میرے جانی جانی علی خدا ہوا علی خدا ہوا ونی شاہدہ کیا بارا بلالت اپنا مقام جانتی ہے کچھ مام جان ایسے نہیں ہیں تو 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 عزیدوں یہ بس یہ مصطفہ زمین پر رسول جب پیچھے پیچھے وسکر مصطفہ زمین پر رسول جب پیچھے پیچھے قبیبت رسول اللہ رسول جب پیچھے رمیر آدم میں اپنے بلی کو اپنے پہلے پہلے بنا دیا ربی سے پہلے بلی گیا نبو اپنے پہلے بلائے کا تذکرہ ہو رہا ہے جتنی مانزر پوچھا گیا کامل کامل محلسل پر رسول اللہ رسول اللہ مولا سرکار میں برمائیا 130 مرتبہ رسول اللہ کی بیر آج ہوئی تو جہاں پسند بھا آو طوام کتابوں کے حوالے اور طوام کتابوں اسنات کی بنیار کو کہتا پسندر جب پہلے جاند ہو تو دیش کر دو دیگر کو تو بھمد وشنیہ کے تو دیش کر دو جب میری محمد برمائیا 130 مرتبہ اللہ کے رسول کو بیر آج ہوئی اور اسو میرے بارد میں ہمارے دادا لی کی بنایا موسیقی 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 تو فیصلہ کر رہی ہے کس قسم فیصلہ ہے آدھا ہے ادھویٰ کا نتیجہ کیا ہے مقاربی رسول اور آدھا رسول کا مقارب نتیجہ کیا ہے تشمنی علی کا نتیجہ کیا ہے علی کا تشمن کیا علیہ جا یہ رسول کیا فرمانے سن لی دے گا اور وہ جیسا کہ کہا کہ آپ کو کتابیں رہید علی جا کیوں سے فیصلہ کر رہید علی سے اداوت کی ہے حسن و حسین سے اداوت رکی ہے زہران سے اداوت کی ہے یا پسندہ ہوئیوں من ریان یہودی اللہ اسے یہودی منہ لے گا زہدہ کا تشمن یہودی من جائے گا علی کا تشمن یہودی من جائے گا اللہ یا پسندہ یا پسندہ یا پسندہ یا منہ آپ کو شکردہ رہی ہے جب آپ کا خلق مکمی طور پر اسرائے محبت ادایی سے اسردار ہو رہا ہے تو آپ حسن کی بات کر رہا ہے جب اندل پرل محمد اللہ ہوایسنے حفظات وہ کتاب کا خلق دار کروں تفسیریں مروس ستا جائے جو عربی بات کو سنیا حضرات کو پھل کر سکا یا پر اس حدیث میں سے بیمائیت کو شکسدوں میں اپنے کتابات کو پھل کر رکھا اور دیگر اصلاحات میں آپ کو یہ حدیث ملتائی رابی کا نام ہے ادلت خواہ سین ادلت آسین اور وہ اپنے مولا شکردہ امام علی مبیر اسرائے 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 میں نے تری حدیثیں آپ کو رسول اکرم سے سنائی تھی بس اسرائے آپ کے خرمد ہو جائے اور جب میں یہ حدیث سناؤ تو ان کبھی دور پر آپ نے دانے آلی جو ازہان مہدد و بلائیہ پاکستی سے پاکو پاکستہ ہو چکے رہے اور اسرائے اصلاح امام مہدد و بلائیہ کے آئیے بہا پرہا سے مکامل ہو جائے اور یہ جنہی باتے میں کر رہا ہوں اپنے افتار اپنی باتے اپنی طرف سے کوئی چیز پیش نہیں کرتا وہ ہی پیش کرو جو رسول اور اپنی طرف سے و باتے حضرت پہنچایا اور روایت کی اور روایت جملے حضرت سوئے امام عین علیہ 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 شہ شکر علیہ 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 اشان بید ہو اند بلی ناکن تو ہمارا حبیدی دوست شیعہ ہے اجازہ صاحب بات بتاتو ہمارا دنیا اعتلاج کرتی ہے شیعوں کو پرابرا کے لیے استفر اجازہ سوچو تذہی ہمارا تعروف اللہ میں قرآن ملدہ شیعہ کے ساتھ کیا ہے اللہ میں نبیوں کو شیعہ کے اجازہ دکھا ہے ہمارا تعروف قرآن سے ہمارا سجدہ قرآن سے ہمارا حقوق قرآن سے ہمارا قوم قرآن سے ہمارا عمد قرآن سے ہماری نماز قرآن سے ہمارا سجدہ قرآن سے ہماری سبیت قرآن سے ہمارا ایمام قرآن سے ہمارا رسول قرآن سے ہمارا خدمہ قرآن سے ہمارا عمد ہماری حیات قرآن سے ہماری حیات قرآن سے ہمارے حیات قرآن سے بھر خان ہمارے جزیز و تکفیل از روے قرآن ہم نے قرآن سے اتنا کچھ لیا ہے کیونکہ بانیس موجود کا قرآن زندگی آگیا بانیس موجود کا قرآن زندگی آگیا کیونکہ ہمیں بیروانی تھی کتاب نہیں تھی متردش بھی دیا ہے اور کتاب بھی دی ہے متردش کا نام محمد مصطفیٰ ہے کتاب کا نام قرآن مجید ہے آج وہ تو اتا رہا ہوں ابو القاسم قطاع ہو کیا گیا اور ابو قاسم نے کہا یادو قاسم مرحبا پیٹا دی رہیے تو شامدی دھو اللہ ولی نہاکن تو ہمارا حقیدی شیعہ اور دوست ہے کہا برداد رسول بہنی یو دو وریو میں سے حتام ہوں گا ارادل ایمان 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 بیان کر دو اقیدہ بیان کر دو امام اجازتی اقیدہ بیان کر ایمان بیان کر اور اقیدہ ایمان اس کے سامنے بیان ہو رہا ہے اگر آپ نے مولا حسین کی خدمے میں سے سنا ارتضال دین ہی اللہ نے ہم چودہ کو اپنے دین کے لیے جن لیا دے دین کیا ہے ایمان تاہیم انسان کو اسلام نے بیان پھر بایا ہے بے عمر اسلام نے پھر بایا یا اللہ حسد دین آیا یہ کوئی دین کی حصلہ ہے دین کی حصل کے سامنے بندہ آپ نے دین کی بات کر رہا ہے ایمان جس کی محبت ہے اُس کے سامنے تو ایمان کی بات نہ رہا ہے اب قاسم قید اقور کہنے لگے اِنَّ اللَّا حَتْبَالُ قَتَالَا اللَّا حَتْبَالُ قَتَالَا پڑی توجہ سے سوئی ہے یہاں تو ہی تعالیٰ سے تو ہی کی بات ہوئے گی خوال اللہ تُن لحشے کی حد شائع کا طالع ہے لائشہ تُن لحشے کی محبت ہے کوئی شائع اس دیسی نہیں ہے پھر فرمایا ہر جسم تو خل کرنے والا ہر چہرے کو خل کرنے والا وہ نہ چہرے کا محتاج ہے نہ اپنے جسم کا محتاج ہے نہ آدھس کا محتاج ہے نہ جواہر کا محتاج ہے بلکہ وہ جواہر کا طالع ہے آدھس کا طالع ہے اذا امام کے سام میں یہ دین کی بات ہو رہی ہے تو ہی کی بات ہو رہی ہے اللہ کی معرفت کی بات ہو رہی ہے اب ان تقویٰ کے پر دیل کہنے لگا اور کہنے لگا وَعَنَ مُحْمَدَ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ جواہی دے لگا اَشْحَدُ عَنْ لَمُحِمَّدَ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ اَشْحَدُ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ 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 وَرَس اور حطیفہ امیر مولیلک سمع حسن ابنہ علی کے وعصیٰ امنہ علی کے وعصیٰ جبنہ حسیٰ و محمد ابنہ علی کے جعور ابن محمد و حسین میں جعور وعصیٰ محمد ابنہ علی کے وعصیٰ مولانی وعصیٰ محمد مولا آپ ہے لوگ ہے امام نے فرمایا اب امام نے فرمایا میرا بیٹا حسن ہے اس کے بعد اس کا بیٹا ہے جب پھر رہے تو ایک ہوں میں رہے گا اب بارہ بارہ اماموں کی بات بولی تذبیرہ ہو گیا امام کے ساتھ آپ کو جب وہ سُلئے گا آپ نے دو جنگلوں پر بات نہیں فرمائے یہ ابو خاصیم امام کی بارہ میں کہہ رہے مولا بارہ کیا تھا میرا کوئی انہی نمبر نہیں ہے اسے بار نہیں فرمایا یہ آپ دو جنگل ہیں انہی نمبر وہاں ہے آپ نہیں فرمایے میں نے کیا پاک گئی اب شیعوں کے انہی نمبر جوانا ہے آلہ 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 جس کی طاعت اللہ کی حسول کیا جو اکام کی جو علم جس میں دھسا ہو اور جو علم میں دھسے ہو علم جس میں رہتا ہو اور جو علم میں رہتے ہو یہاں پر جو یقین دانی ہے کچھ اجراد کی بات عام کرنی نہیں ہے اجراد کی بات ہے جب لوگوں نے تاروخ کچھتا موضہ آب تاروخ رہت کہا علم اللہ سے ہمارا کاروب ہے علم اللہ سے ہمارا کاروب ہے محمد رہتے کہاں پہرے کہاں اللہ کے لیے 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 جب وہ باہر کہا 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 ہے اس کی قائنات وہی نہیں کہہ سستا اور ساکر سے اللہ سستا کہا کہ بیڑا علم ہیں ساکر نے کہتا کہا کہا ہے ساکر نے کہا 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 ہے اس ساکر کہا کہا ہے علم مجھ سے لیا کہا اللہ نے فرمایا ہم چودہ علم اللہ ہے ہم چودہ علم اللہ ہے بڑی دیجی سے تشکو کر رہا ہم کیونکہ مزید سنگی اس مزید کے پوراں ماتھی بھی کہنا رہے کہ مزید سیار ہے جناب بابو صاحب یہاں پرشیف فرما ہے وہ چالہ کرنے کی مزید سنگیران کے لئے اور یہاں جعبر صاحب ہے چھے محرم کہا دے مزید چھے محرم شہدہ مزید سنگیران کے لئے سننے کے لئے بارا امام کو حلی العمر ہونا ان کے عقیدے میں شامل ہونے کا ذکر انہوں نے کیا امام صدق دے دے رہے بارا امام نے انہوں نے لام ہونے کی بات کی ہے امام نے صدق دی ہے امام کے سامنے پر اقیدے کی صدق جسے دل جائے تو اقیدے پر آنے تو انہاں رسول پر نہ کرتے لئے کہ اگر یہاں سے کوئی تبک آغاز ہوا اور کہنے نے کہ تو علیہ قوم علیہ اوڑیہ کو مجھاو جو اللہ کے اوڑیہ وہ اداعت ہوں اداعت اللہ کہا آپ چودہ کی اداعت بہتاعت اللہ کی اداعت پھر انہوں نے بکرکہ آداز کیا میں مانتا ہوں حسولِ خدا کی میلاز ہو انہا میرا جہاپن وہ سرہ کا حپن وہ سبیرہ کا حپن بنارہ کا حپن وہ جنہ کا حپن وہ جو جو آپ کی تلقی میں پڑھایا جاتا ہے اب وہ خاصلہ ہو اب وہ خاصلہ کہتے ہیں کہ مولا یہ حس ہے مولا یہ حس ہے مولا یہ حس ہے مولا یہ حس ہے میں ہاتھ آپ ماننا ہوں اب آیا ہے وہ رتیجہ وہ بات کو آپ کے پوشے گزار کر رہا ہوں اب ایمان کی موجودی میں کہنے لگے مولا جنن فرائزن مارکیوہ وعدل بلائے اصحاب وصامو ونہاتو 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 ونہی علیہ ایمان کی موجودی میں مولا میرا خیلہ یہ ہے تمام سر چیزوں میں نام سے پہلے روڑے سے پہلے شکاہ سے سکھلے حس سے پہلے امرکے پانو دیانی ان کے پہلے جو پانو پاچی پہے وہ بھی لائت ہے من سر چیزیں آمان کی موجودی میں روڑا اسی بحیلی بنو mوسیقی انت پر آئے دنبا جبا پھارل بلایا اچھنا تو پر شکا تو پر سوگا پر آجا سوامر بن محروف نہیں ہمیں دنگر مولا ان سب سے پہلے پھمی تا اور سبا جب کو ہے بلایا تا اب تضا پھل نہ کرو نماز پھرنے کے بلایا تا اب کوئی تضا پھل نہیں ہے انسان تا انسان چا درہ علیہ اللہ علیہ ملی اللہ ملی اللہ نماز اپیرے ملائے جاتا ہوں نہیں کہا سکتا نماز اپیرے کے ساتھ انہوں میں بنا نہ ہو ہم اپنے شیو بھائیو ملی اللہ اپنے شیو بھائیو اللہ کی غزم یہ خدا کا دین ہے کیا سنت دے رہے ہیں کیا سنت دے رہے ہیں مولا اللہ کی غزم یہ دین اللہ آزہ دین اللہ یہ اس پہ تو علیہ اللہ تجھے اس پر ثابت رکھے ثبت کر لاؤں قولِ ثابت فِحَيَاتِ الدُنْيَا وَالْآقِرَةِ اب اس لئے تلقین میں پڑھتے ہیں میرے جان میرے بھائی میرے دوست تلقین میں ثبت اک اللہ بخولِ ثابت ساری تلقین انہوں نے امام کے سامنے پڑھ دیا ہے کہاں مولا ہی سقیدے پر ہوں تو تلقین ختم ہوتا ہی کہاں میں تمام چیزوں سے پہلے ولایت کو فرض و واجب مانتا ہوں اور امام نے قسم کہا کر صرف تزدیر نہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں کہا ٹھیک ہے ایسا نہیں کہا بلکہ حاضر واللہ دین اللہ کہاں یہ دین اللہ ہے دوسرے مقام پر فرمائے حاضر دینی یہ ہمارا دین ہے حاضر دین رسول اللہ یہ رسول اللہ کا دین ہے بات پہنچ رہی ہے تو قیمت ادا کر دیں محمد اللہ اللہ کی قسم یہ اللہ کا دین ہے تو قسم کون کھا رہا ہے جس کی قسم اللہ کھاتا ہے جس کی قسم اللہ کھاتا ہے جس کی قسمیں کیا تک ارز کروں اگر یہ گھوڑے پر بیٹھ جائے میدانِ جہاد میں آ جائے گھوڑے کی ڈاپوں سے نکلنے والی چنگاروں کی جو قسم کھانے وہ ہوتا ہے امام امام کسے کہتے ہیں امام کسے کہتے ہیں نہ سباری کا محتاج سفر تے کرنے کے لئے سباری کا محتاج نہیں دلائیت کے لئے اللہ نے سباری نہیں بنائی نبوت کے لئے سباری بنائی ہے تاکہ نبوت جب درواز پر وہاں جڑے تو سباری کے ذریعے سے آئے کوئی تقابل نہیں ہے تقابل کی بات نے نبوت نبوت پر اپنے مقام پر بلایت بلایت اپنے مقام پر ماتا نبو نبی نتا یو قراللہ بے ولایت امیر المومنین علیہ بن اپی طالب کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک کہ ولایت امیر المومنین علیہ بن اپی طالب کا اقرار نہ کیا وہاں نبی نہیں بن رہا مگر بلایت احلی کے یا نہ جانے دنیا کیا کیا کس کو کیا کیا بناتی رہی ہے وہاں نبی نہیں بن رہا مگر بلایت احلی کے تو یہ یاد رکھے جو میں نے حدیث معصوم سنائی ہے تفسیر نور سقر عربی والیوم سے میں نے سنائی عربی جن سے آپ کو حدیث گوش گزار کر رہا کس کی ولایت ہے یہ اللہ کی ولایت ہے یہ اللہ کی ولایت ہے یہ اللہ کی ولایت ہے اور جتنے جتنے موجوزات آل محمد نے کائنات کو بتائے ہیں وہ اللہ کی ولایت کے لیے اللہ کی ولایت کے لیے اللہ کی تحبید کے لیے اس کو منوانے کے لیے اس کو صدق کروانے کے لیے اس کا کلمہ پڑھوانے کے لیے وہ ایسی ذات ہے جو بے زبانہ کو زبان دے دیتا ہے سنگریزوں میں گویای پیدا کر دیتا ہے وہ مہتاج نہیں ہے مہتاج علی سام نہیں ہے مہتاج سمار نہیں ہے مہتاج بزارت نہیں ہے وہ مہتاج نہیں ہے مہتاج وہ ہوتا ہے جو نقص سے دور ہو وہ اپنے نفس کے ساتھ ہے اس کا نفس اس قدر فائز ہے تمام قوتوں پر جس کی قوت غالب آ جائے غالب ایک کل غالب کے ذریعے سے جس کی قدرت غالب آ جائے ایسے کو خالق علی ابن ابی طالب کہتے ہیں علی کا غالب ہے علی کا قدا ہے اس لئے علی نے فرمایا مجھے یہ عزت کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے مجھے یہ فقر کافی ہے کہ اے میرے رب میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا عبد ہوں اے ایسا خالق علی ہے کہ علی کہہ رہا کہ میں تیرا عبد ہوں علی یہ سب کچھ کر دے تو سوچو تو صحیح خالق علی کے کیا عالم ہوگا اور آیت زمین پر تو امی نفی کر کے خالق کا گلمہ پڑایا ادھر علی کہہ رہا ہے اللہ مانو اللہ کہہ رہا ہے عشق علی میں عشق خدا کو اپنا ہو اب عشق خدا کی جب پاتھ آئے گی خود خدا تمہیں کہتے میں ملے گا میرے عشق کا نام علی ابن ابھی تاہ دے باتے حدیثیں کچھ سے سنا دو بغیر تو فکر مولا کی بارگاہ میں یہ تو فکر مولا کی بارگاہ میں یہ تو فکر پیش کیے جاتا ہے حدیث سلوات تو یائے حضور میں اپنی طرح سے کہا تک کوئی افکار کی کوئی اثاروں کی بات کروں کہ حضر محمد نے جب پیغام پہنچا دیا ہے تو کافی اور وافی ہے ہمارے لئے حدیث قدسی ابن عباس راوی ہے اور بستلت ترین کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا لَوِشْتَ مَنَّا سَكُلَّهُمَا لَاوِلَا يَجْعِ اپنے ابھی طالب لَمَا قَلَقَ النَّان اگر سارے لوگ علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے اللہ دوزہ کو نہ بنا دا میں کہاں کہہ رہا ہوں حدیث حدیث پہنچا ہی جارہے ہیں جو لکھا ہے کتاب میں وہ ہی سنایا جارہا ہے مرا کام ہے سنانا آپ کا کام ہے سننا اور شیعوں کو ولایت سے اچھی بات کیا اچھی لگے گی جسے ولایت اچھی نہیں لگتی علی کو وہ اچھا نہیں لگتا جسے ولایت اچھی نہیں لگتی رسول اللہ کو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا یہ ذہن میں بات آئی سناتا چلو قیمت ادا کر دے کچھ اس سے ملتی جلتی بات آپ کے پسندی کرتا اس سے ملتی جلتی بات پیش کر دیتا ہوں ملتی جلتی بات رسول اکرم نے ایک بندے کو پروانے جنت لکھ کر دیا تھا تو پڑھا مسجد کی طرف ایک عجیب و غریب منظر دیکھا پھوچھتے رسالت پر امام بیٹھی ہوئی امامت بیٹھی ہوئی پھوچھتے امامت پر پھوچھتے رسالت پر امامت بیٹھی ہوئی وہ بندے کو بڑا قراب لگا اور دروازے کے باہر ہی رہا نماز کے لئے نہیں آئے رسول اپنی نماز قتم کر کے باہت رہا کہا تُو نے نماز کے لئے ادھر مسجد میں کیوں داخلہ نہیں کیا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے وہ منظر بڑا قراب لگا حسین آپ کے پوچھ پر سوار تھے مجھے گوارہ نہیں لگا کہ رسول آپ کے پوچھت پر حسین آ کر بیٹھ جائے رسول اللہ پھروانے جنت لے کر پھار دیا پھروانے جنت لے کر پھار دیا یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا جس کو گوارہ نہیں میری پوچھت پر حسین کو دیکھنا مجھ کو گوارہ نہیں اس کو جنت میں دیکھنا اب جسے ولایت اچھی نہیں لگتی رسول اللہ کو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جسے ولایت کا موضوع پسند نہیں آتا علی کو وہ بندہ پسند نہیں آتا اور جسے علی پسند نہ کرے کوئی روایت لو اللہ کیا اسے پسند کرے گا نا 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 یہ جس کو چاہ لے اللہ اسے چاہتا رسول اللہ کی میں نے پہلی ملیس مہدیس سنائی تھی نا قیمت ادا کر دوں آپ حضرات کو یام دلائیں آپ کو حدیث سنا چکا جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اسے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اسے محبت کرتا ہے یہ اللہ کی محبت کہاں ملتی ہے حسین کے پاس یہ حسین کے پاس تھوڑا تھوڑا تشریف لالیں تاکہ کچھ مومینات کے لئے وہ پردے کا وہاں پر انتظام ہو جائے گا بلائے کرم محمد والے محمد پر صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا تشریف لائیں محمد والے محمد پر صلوات پڑھتے ہو ڈا گے ہاں پہوڑا تھے محمد پہوڑا تھے اب تو مائی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا خریب آ چکے آئے تو حضور میں نے یقین جانی ہے ولایت پر اتنی حدیثیں پڑھ کر آپ کو سنانی ہے اگر میں ولایت کے عنوان پر دس مجلس سے پڑھو تو اس کا حقہ دانی کر سکتا دس مجلس ہے ولایت علی پر پڑھو تو اس کا حقہ دانی کر سکتا میں کم سے کم برسوں سے ولایت علی کیوں اس عنوان پر مجالی سے پڑھتے آیا اور کہاں کہاں سے میں نے ولایت کی والی حدیثیں اور روایتیں تلاش کر کے رسٹر کر کے آپ حضرات پر پیش کی ہے کتنی حدیثیں ہیں جو ولایت کے زمن میں آپ کو سنائی گئی اور حق بنتا ہے کسی بندے سے پوچھو بھائی میں نے فلا دن ایک حدیث سنائی تھی اسے مجھے دھورا کر سنا یہ حق بنتا ہے مومنین کا ایک دوسرے پر کیونکہ ولایت والی حدیث جو بندہ سن لے اسے یاد رکھ لے اور میں آپ کو بتا دوں کبھی کوئی بیماری ہو جائے خدا نہ خاصتہ تو وہ حدیث جو یاد ہے اسے دم کر کے پانی پیلے شفا ہو جائے گی اسے دم کر کے پانی پیلے شفا ہو جائے خور محاسم اگر دم کر کے پی لیا جائے تو اسے شفا ہے یہ مذہب شیعہ کی بات کرنا مسئلات آئے بڑی تیزی سے گفتگو کر کے گفتگو کو سمیٹنا ہے اور مجھے مجالسوں کا سلسلہ بھی ہے اس مجلس کے فوراً بعد بیدی کا علاوہ مجلس اعضاء مقرر ہے آپ حضرت تشریف آئیے گا انشاءاللہ وہاں پر کچھ کہنے کی کوشش کریں گے اور کل شب تھوڑا سا تشریف لالی جائے وقت مقررہ پر زیادہ سے زیادہ بات کہنے کی کوشش ہو جائے کیونکہ ایک طور پر ساتھ کے دن بھی چل رہے ہیں تاکہ آپ حضرت کو بھی سہلت اور مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع مل جائے اور چھے محرم الحرم کو جل تشریف لالے تاکہ جل سے جل میں گفتگو کو سمیٹ سکوں اور اس مجلس کے فوراً بعد چونکہ دوسری مجلس ہے اس لیے اس مجلس کو میں تھوڑا سا پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ مجلس نوشہ کربلا کے نام سے منصوب ہے اس مجلس میں آپ حضرت تشریف لائیے گا ماتہ کی کھڑکی میں مجلس ہے وہاں پر جو آپ کو رکے بھی بڑھ رہے ہیں اور یہاں پر بینر بھی لگا ہے کہ وہاں تشریف لائیے گا آپ حضرت کو میں نے اعلان کر دیا ہے اور ایکوہ تھنڈر وارٹر جو بلڈنی ہے اس کی فرس فلور پر یہ مجلس ہے جعفر صاحب قدیم زمانے سے مجلس کرتے اور بڑا احتمال ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ نوشہ کا گھر سجا ہوا ہے آشو خانہ ایسا سجاتے ہیں تشریف لائیے دیکھے گا کیونکہ یہ شعر اللہ کے زمرے ہیں مجھے کہنا تھا عزاداری پر بھی یہ شعر اللہ کے زمرے ہیں شعر اللہ کی تعظم ہر ایک بندگانِ خدا پر باجب ہے یہ شعر اللہ ہے یہ شعر اللہ عزاداری کا جو طریقہ ہے شعر اللہ تمہارا ماتم کرنا شعر اللہ انہم اٹھانا شعر اللہ آنکھ پر سے گزرنا شعر اللہ تعبود کا برامت کرنا شعر اللہ یہ سیاہ لباس پہننا شعر اللہ نسرک کا لباس بن گیا ہے یہ سیاہ لباس یہ لباس جو طریقہ جس کو ہم نے پایا ہے وہ آل محمد کے گھرانے سے پایا ہے یہ فتح کا اعلان ہے یہ فتح کا اعلان انشاءاللہ کسی دن ارز کروں گا مل جائے گا موقع سنیے گا حضرات کہ یہ مبدت ہے کیا کہ جس کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے سیجان امرہمان ودہ یہ دعا قتمی مرتبت قرآن کی آیت بن گئی دعا قتمی مرتبت قرآن کی آیت بن گئی تفسیر کی کتاب میرے پیشے نگاہ ہے اس آیت کے زیل میں جو تفسیر ہے مولا صادق سے وہ آپ کے کوشش گزار کر رہا ہوں کہ دنیا سوچ لے علی اس ذکر کا نام ہے جس کے کرنے سے عبادت بن جاتی ہے اور عبادت میں عبادت ہی کا ذکر ہوتا ہے یہ جملہ لکھنے والا جملہ تھا یہاں لکھ لو عبادت میں عبادت کا ذکر ہوتا ہے عبادت میں عبادت کا ذکر ہوتا ہے سیجانہم رحمان ودہ حکم تھا اللہ کا کہ رحمان کا ود خرار دیا جائے ود کہتے ہیں محبت کو ود کہتے ہیں محبت کو مولا صادق فرمارے جب اللہ کے رسول یہ آیت کے آنے کے بعد اپنی نماز کے حصے میں یہی آیت پڑھتے ہوئے دعا کرتے تھے پانے والے علی کی محبت مومنین کے قلب میں قرار دے علی کی محبت مومنین کے قلب میں قرار دے اور علی کے دشمنوں کے دل میں علی کی روب و دب دبے کی حیبت قرار دے سیج آلہم رحمان ودہ کیا کہا رحمان ودہ قدائے رحمان کا ود اختیار کیا جائے اس حکم کے ذہن میں پیغمبر اسلام نے یہ دعا کی ہے کب کی ہے حالتِ عبادت میں اور نہیں فرمایا میں نے کیا بات کہی ہے حالتِ عبادت میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ علی کی محبت مومنین کے قلب میں ڈال دے یہ پیغمبر اپنی نماز میں بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول اپنی نماز میں نامِ علی لے رہے ہیں آپ نہیں فرمایا میں نے کیا بات دلیل پیش کی ہے اور حضور ذکرِ علی عبادت ذکرِ علی عبادت اور مولا پیغمبر اسلام سے پوچھا گئے یہ عبادت ذکرِ علی کیسے تو پیغمبر نے دو باتیں بتائی جس بندے نے یہ حتی سن لی ہے نظر على بچ علی ابن عبی طالب عبادت کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت علی کا ذکر کرنا عبادت تو سب دوڑے ہوئے نکلے کہ جاؤں علی کے چہرے کی طرف دیکھو اپنے پرائے بغض رکھنے والے محبت رکھنے والے چلو عبادت کریں علی کے چہرے کو دیکھیں علی کے چہرے کو دیکھیں کیونکہ حدیث کے رامی اپنے پرائے سارے ہیں علی کے چہرے کو دیکھیں لیکن ایک حدیث جانتے نہیں تھے حدیث وہ ہے بڑی توجہ سے سنیے کا گوشت گزار کر رہا ہوں پیغمبر نے فرمایا دیکھو میں شرط لگا رہا ہوں بِالْمَوَدَّةِ مَوَدَّةِ مَوَدَّةِ کے ساتھ اُنزرُ عِلَيْهِ بِالْمَوَدَّةِ عِبَادَةِ مَوَدَّةِ مَوَدَّةِ کے ساتھ نظر کرو تو عبادت ہے یہ شرط مَوَدَّةِ ہے چہرے کو تو کوئی بھی دیکھ کر کہے گا ارے ہم عابد ہو گئے نہیں مَوَدَّةِ کے ساتھ کرو یہ اظہارِ مَوَدَّةِ کے منزل دینے والے اظہارِ مَوَدَّةِ کا طریقہ بتانے والے اظہارِ مَوَدَّةِ کا درست دینے والے کائنات میں انہی کا گھرانہ ہے اور پھر عجیب و غریب سوات کر دیتے ہیں کہ بھائی امام توجہ کے ساتھ سنیے امام نے کیوں مَاتم نہیں کیا تیسرے امام چوتھے امام پانچوے امام چھڑے امام نے کیوں مَاتم نہیں کیا عجیب و غریب بات عجیب و غریب سوات آیت غوش سے پڑھو پھر یہ سوال نہیں کر سکو گے سوال واپس لے لو آیت ہے قُلْ لَا أَسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا عِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْغُرْبَةَ اللہ نے کس کی مَوَدَّت مانگی ہے ان کی آل کی محبت مَوَدَّت مانگی ہے ان کی آل سے نہیں مانگی ہے بولنا میرے ساتھ آل کی اخربا کی مَوَدَّت مانگی ہے اخربا سے نہیں مانگی ہے امام کی مَوَدَّت ہے امام سے مانگی نہیں گئی پھر بھی کیا ہے درس مَوَدَّت دیا ہے درس مَوَدَّت قائم کیا ہے آؤ دیکھو درس مَوَدَّت میں آئی مَا کیا کرتا ہے محرم کا چانمدار ہوا ہم نے درس مَوَدَّت انہی کے گھر سے لے آٹوے امام کا عمل دیکھا درس مَوَدَّت انہی کے گھر سے لے اور کوئی ہر ایک امام اپنے زمانے میں درس مَوَدَّت دیتا رہا اور اپنے شیعوں کو یہ درس دیتا رہا جو قریب رہے ان کو درس دیتا رہا اور پیغمبر اسلام جس کی شہادت پر روئے ہو اور کیا دلائل چاہیے اصحاب رسول کو دیکھ کر رونا شروع کر دی رسول خبر الشہادتِ حسین رو رہے ہیں جاؤ تاریخی کتابیں اٹھاؤ اور آق اٹھاؤ پتا چلے گا گھر کس کا تھا کہاں تھے رسول رسول کو دیکھ کر کس کس نے رونا شروع کیا رسول رو رہے ہیں اپنی فطرت کا اعلان لوگ انہیں دیکھ کر روتے ہوئے کر رہے ہیں پہلی مجلس میں کہاں نا یہ فطرت ہے فطرت کے تخازے کو پورا کرتا ہے عزیزہ نے گرہ میں ختم ختم کر رہا ہوں مجلس اور آپ حضرات کے گوشت گزار چند باتیں کر دو اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو شاید کام آ جائے گی جب کوئی دنیا والے سوال کرے جب لوگ پوچھے تم سے یہ رونا کیسا یہ جلوس کیسا یہ ماتم کیسا یہ رونا کیسا لوگوں کو اعتراض ہے رونے پر رونا اس لیے ہے جب بچوں کو یاد رکھیں جب بچہ روتے ہی بڑے بے ساختہ پوچھیں پوچھتے کیا ہوا کس نے مارا یہ جو سوال پر اُبھارا جاتا ہے گریہ یہ جو دلیل آپ آپ تک پہنچائی گئی جیسے ہی رونے تو بے ساختہ سمجھدار انسان پوچھتا ہے رو کیوں رہے ہو کس نے مارا اب جب جیہ رو رہے ہیں تاریخ نے بہت پردے دانلے کی کوشش کی ہے لیکن ہمارے گریہ و بکا نے ہر پردے کو چاک کیا بتایا حقیقت کیا ہے بتایا کون ظالم ہے کون مظلوم ہے کون خاتل ہے کون مغدول ہے یہ گریہ کی آواز بتا رہی ہے کون خاتل ہے کس نے مارا کس کو مارا یہ آواز ہے بکا ہے اسے کم ہونے نہ دینا چودہ سو برس سے یہ آوازیں یقیناً بلند ہو رہی ہیں کتنے ایسی حکومتیں بنی ہیں کتنے ایسی حکومتیں آئی ہیں کتنی پابندیاں لگی ہیں لیکن یہ آواز دبی نہیں ہیں بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے کیوں نہ بڑھے کہ اس آواز کے حق میں سیدہ کی دوبار ہے دعائے سیدہ ہے عزیز و عزاداری کے عنوان سے کچھ باتیں ہیں اسے من میں کہتے ہیں امام نے فرمایا نفس و محمون لِلزَلَمْ نَتَزْبِیْهُوْنَ تمہارا آسرد بھرنا ہمارے غم میں تذبیع خدا ہے تمہارا آسرد بھرنا یہ تذبیع خدا ہے تمہارا آسرد بھرنا یہ تذبیع خدا ہے یہ یاد رکھیں حضرات کہ امام صادق فرماتے ہیں تمہارا آسرد بھرنا یہ تذبیع خدا ہے سانس لیے آپ نے مجھے حسین امام صادق فرماتے ہیں یہ تذبیع خدا ہے اللہ امام نے فرمائے امام نے فرمائے ہر سواب کا ہر عمل کا سواب محدود ہے لیکن میرے دادا کے غم میں رونے کا سواب لا محدود ہے یہ لا محدود سواب کی طرف کون آئے گا لا محدود سواب کی طرف کون پڑے گا یہ آل محمد علیہ السلام جس کے قلب میں حسینیت بستی ہو کہ یہ آل محمد فرماتے ہیں بارہ میں سے ایک ایسا حسین ہے جس کی محبت مومن کے قلب میں انفرادیت کے ساتھ بستی ہے چلی امام نے فرمایا میرے دادا حسین نے فرمایا جب کسی مومن کے سامنے میرے مسائب پڑے جائے تو بغیر روئے ہوئے وہ نہیں تھے عزیزوں آج تو ہمارے شہر پر کرنا کوئی بندہ ہر بقام پر فرشیزہ پر ایک مرسیہ پڑھا جا رہا ہے کہ جناب زینب کے دو بیٹوں کا مرسیہ پڑھا جا رہا ہے جناب زینب کے ان دو بیٹوں کا مرسیہ پڑھا جا رہا ہے لیکن اتنا بتا دو آپ حضرات کو میں بہت کشمکش میں تھا کہ وعدہ کیا تھا کہ حبیب کے مسائب پڑھوں لیکن میں پھر مجھے کوئی دن نہ ملے گا کہ شہزادوں کے مسائب پھر دپڑ سکو ہوں دس تک لیکن میں نے مولا کی بارگاہ سے یہ عزم طلب کی کہ کیا مسائب پڑھے جائے تو مولا نے میرے قلب میں میرے ذہن میں یہ بات ڈالی جناب زینب کے بیٹوں کے مسائب پڑھے جائے جناب زینب کی غربت پر رویا جائے جناب زینب کے بیٹوں پر رویا جائے کیونکہ یہ بی بی یہ بات ڈالی اعلان کیا تھا تو یہ اعلان آپ کے سوا کے حوالے کرنا ہو شہزادی فرماتی ہے میں نے اپنی جان کو اپنے بھئیہ کے نام پر وقف کر دیا اس کا صحیح کو حسین کی ازاداری کے لیے وقف کر دیا کیا فرمایا حسین کی ازاداری کے لیے وقف کر دیا جناب زینب فرماتی ہے میں نے اپنی جان کو اپنے بھئیہ کی ازاداری کے لیے وقف کر دیا اس لیے کربلا کے بعد زینب سائے میں نہیں بیٹھی شہزاد کربلا کے بعد سائے میں نہیں بیٹھی جب کبھی جناب زینب آپ نے مولا سجاد کے بارے میں سنانا جب پانی آتا تو مولا سجاد کا کیا عمل ہوتا جب کبھی جناب زینب کے سامنے پانی آتا سنو یہ روایت پہلے جب کبھی جناب زینب کے سامنے پانی آتا تو بے ساتھا عباس کو یاد فرما دی جزا کرنا خیل جزا مولا سلامت رکھے عزیزان اگرامی قدر مختصرا مصاحب ہے لیکن مجلس ہے اس مجلس کے بعد اس بات کا قیام رکھے گا کہ جناب زینب کی اس غربت پر رونا اس لئے ان بچوں پر رونا ضروری ہے جن بچوں کی ماں نے جن بچوں کے ناشے پر شکر کا سجدہ ادا کیا اور اس وقت تک نہیں روئی جب زندان شام سے رہائی ملی اور عزیزو یہ تنہید المصاحب کے لئے کلمات اس لئے ضروری پڑھ رہا ہوں شام سے ببخت رہائی ببخت رہائی جیسے ہی رہائی آل محمد کو ملی ہے ایک ایک بی بی آگے بڑی ایک ایک شہید کا سر مبارک اپنے ہاتھوں میں لی ایک ایک شہید کا سر ایک ایک بی بی آگے بڑھ کے اپنے دست مبارک ملے گا شکر ایسے میں شام کی کچھ عورتیں دیکھ رہی تھی کہ ایک کونے میں دو نھنے سے سر پڑے ہیں ایک کونے میں دو نھنے سے سر پڑے ہیں کچھ عورتیں رو کر کہنے لگی کیا اس خافلے میں غریبوں کے خافلے میں ان شہزادوں کی ماں ہے اگر ہے تو زندہ ہے جب لوگوں نے اس سوال کا ماجرہ پوچھا کہ کہنے لگی عورتیں ہم نے دیکھا ایک ایک شہید کے سر آگے بڑھ کے ایک ایک شہزادی لیتی رہی لیکن دو شہزادوں کے سر رکھے کیا ان کی ماں زندہ ہے ایک مردبہ جناب زینب نے کہا عام ہے زینب ان کی ماں یہ میرے بچے انہوں محمد ہیں بس یہ تمہیدی مسائم کے لیے میں نے مفتقو کی ہے اب کربلا کا مقتل پڑھئے گا کربلا کا مقتل سنئے گا یہ کائناک کی ہر ماں کو جناب زینب در سے مبدد دے رہی ہے در سے مبدد وہ ماں نے دی ہے کربلا میں جو قیام حسینی میں موجود تھی یہ حسین کی بہن زینب در سے مبدد دے رہی ہے اللہ ہو ایک برعزیز ہو جناب اون و محمد اسے بی بی کہہ رہی ہے بیٹا جل سے جل اپنے ماںوں پر قربان ہو جانا ہے حجتِ قدا پر قربان ہو جانا ہے جب ماں سے سامنا ہو جائے اور تاقیر ہو جائے تو تمہاری ماں کیا جواب دے گی اگر ماں زہرہ مجھ سے پوچھے اے بیٹی زینب کیا تیرے بچے پیارے تھے اللہ ہوا کبھر جزا کرنا تھا ہی رجزا احساس محمد نے جگانے کی کوشش کی ہے مختصرا مسائب عرض کر دو اور منبر چھوڑ دو ہاں شہزادوں صرف جن کرنے نہیں جانا ہے صرف جن کرنے نہیں جانا بلکہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ چوہر شجاعت ہے بنی حاشم کے وہ انتاز بھی دکھانا ہے اور جاہ میں شہدت بھی پینا ہے کبنچو جاتے ہوئے ایک ماں سے وعدہ کرنا تم جعفر تیار کے پوتے ہو اتنا یقین ہے زینب کو فراد پر خبزہ کرلوگے فراد تک پہنچاؤگے تو ایک وعدہ کر کے جانا کہ فراد کا رخ ہونے نہ پائے وَاقُرْ بَتَقِلَّةَ نَاصِرَ عَجْرَكُمِ اللَّا عَجْرَكُمَ رَسُلَ اللَّهُ بس دو جمرِ مسائب کے عرض احمد تمام کر رہا ہوں امامِ عالی مقام کی خدمتِ باستادت میں بچے تشریف لائیں شہزادِ انہیں جنگ کی اجازت اور بدائی سلام کر کے میدانِ خطال کو تشریف لائیں وہ بڑے مارکے کی جنگ کی عزیز و لکھاہِ مقتل میں شہزادِ نرغہِ حدہ میں گر گئیں ہر جانب سے دیر بہرانی ہونے لگی اور فضلیوں پر تبر لگنے لگی اور بچوں پر اتنے زغمداری ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر عونو محمد بڑی خیامت کی جنگ کی ہے انشاءاللہ کسی دن اسی حشرے میں سنا ہوں گا جنگ جناب عونو محمد کی سنا ہوں گا بس دو میر دو جملے بس آئے کے پڑھ کے ممبر چھوڑ دو اس بات کا قیال رکھے کہ آج جناب زینب پر پرسا دینا ہے اس ماں کو پرسا دینا ہے جو ماں اپنے بچوں پر روئی نہیں جو ماں علی اکبر پر رو دی رہی اپنے بھائی حسین پر رو دی رہی و محمد قلت اللہ سے عزیزوں بس آنو محمد شہزادِ جنگ کرتے ہوئے فرات کے کنارے پھشتے فرستے زمین پر آئے بس بیدائی سلام اپنے ماغا مولا کو کیا ادھر سے حسین چلے اور بنی حاشب آگے پڑھے اور آگے پڑھنے پر دیکھا گیا کہ بچے زمین کربنا پر زکبی ہو کر پڑھے ہیں بس اتنا کہا حسین کے پہنچنے پر عباس کے پہنچنے پر بس ایک ہی سوال کیا مامو کیا ہمارا روح خیمے کی طرف ہے یا فرات کے کنارے فرات کی طرف کہا بچوں تمہارا روح خیمے کی طرف ہے کہا مامو ہم نے اممہ سے وعنہ کیا تھا خران کا روح نہ کریں گے علی ازغر پیاسا ہے جزا کرنا غیر جزا مولا سلام علیہ ترے قیمہ پر کھڑی ہے جناب فنزا جناب فنزا سے پوچھ رہی ہے فنزا شہزادوں کا کیا ہوا کہا جناب زینب سے شہزاد نظر نہیں آتی شہزاد نظر نہیں آتی دعا کے لئے ہاتھ اٹھے دعا کے لئے ہاتھ اٹھے اور یہ دعا خیامت کا فقرہ ہے کہا پارنے والے تیری پارگاہ میں حسین پر کیوں بھی قربانی کو میں نے پھیجی ہے اسے قبول فرمانا ایک مرتبہ فنزا نے کہا اے بی بی آپ کی دعا قبول ہو گئی لاشوں کو اٹھا کر حسین لا رہے ہیں خیام میں لاشیں آئے دونوں لاشوں کے درمیان زینب نے شکر کہا سجدارا ماتنی 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 ماتنی